بھوچپری فلموں کی ادھاکارہ رانی چٹر جی نے محض چودہ سال کی عمر میں کی تھی فلم سسورہ بڑا پیسہ والا جو کی تھی کافی بڑی ہٹ آپ کو بتا دیں کہ اس دوران رانی بچی تھی اور انہوں نے اپنی لائف کافی نورمل طریقے سے جی تھی پر پھر اچانک رانی کی ملاقات اجے سنہا سے ہوئی جنہوں نے رانی کو فلموں کا آفر دے دیا رانی نے فلم کو سویکار کر لیا اور یہی سے شروع ہوئی رانی کی کہانی رانی بتاتی ہے کہ انہیں بچپن سے ہی شوٹنگ دیکھنے کا کافی شوق تھا وہ اکثر سکول کے بعد یا جب بھی ٹائم ملتا تھا تو جا کر فلموں کی شوٹنگ دیکھا کرتی تھی اور آٹوگراف بھی لیا کرتی تھی یہ سب کرنے میں انہیں بہت مزا آتا تھا اسی دوران اجے سنہا کو رانی کا فوٹو ملا پھر انہوں نے رانی کا نمبر پتا کیا اور ان سے فلم کرنے کے بارے میں پوچھا رانی نے بھی بات مان لی اور ہٹ پر ہٹ فلمیں دینی شروع کر دی رانی بتاتی ہے کہ اپنے کریئر میں انہوں نے کئی فلم ہی ہیں ہر طرح کا کردار ادا کیا ہے جو کہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے بھر آج بھی رانی کا سپنا ہے کہ وہ ایک ہورر فلم میں کام کرے جس نے وہ بھاگی، درے ایسے کئی سیکونس شوٹ کریں رانی کا کہنا ہے کہ اگر ایسا موقع ملا تو وہ ضرور اس پرکار کی فلم جلد کرنا چاہیں گی بھل آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری جانگاریاں رانی نے ایک انٹرویو کے دوران ساجہ کی تھی لیکن اب تو ہو گیا ہے اس انٹرویو کو کافی ٹائم اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی کچھ کچھ وشیس تو اب تک پوری ہو گئی ہوں گے نیکس نائن نیوز روم سے رکشا کی رپورٹ